اسلام علیکم میں ہوں محمد بلال چہدری گورنمنٹ پاوس گریڈویٹ کالج شکرگرٹ آج جو میری آپ کے ساتھ ڈسکشنز ہے وہ ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر جو انٹرویو ہوا تھا میرا اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس میں کون کون سے کوششنز پوچھے گے اور میں نے ان کا کیسے آنسر دیا اور انٹرویو میں پینل میں کون کون ہوتا ہے اور انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے کس اینگل سے کوششن پوچھے جاتے ہیں ان تمام کوششنز کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ان تمام کوششنز کو ان ساری چیزوں کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی وہاں سے بہت سے دوستوں کے جو ہے وہ کوششنز آئے ان کوششنز کے میں آنس بھی بتا دوں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے انٹرویو کی طرف چلتے ہیں جی سب سے پہلا کوششن تھا کہ جی کیا بائیو کیمسٹری والے جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں جی جو میڈیکل ہے نا جو پی پی ایسی لیکچرر میں میڈیکل میں تین طرح کی سیٹس آتی ہیں بائیولوجی باٹنی زوالوجی جو باٹنی والے ہیں نا وہ باٹنی اور بائیولوجی دونوں سیٹس پر اپلائے کر سکتے ہیں جو زوالوجی والے ہیں وہ زوالوجی اور بائیولوجی دونوں سیٹس پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو بائیو کیمسٹری بائیو ٹیکنالوجی مایکرو بائیولوجی اور اس طرح کی جتنے بھی دوسرے دپارٹمنٹ ہیں وہ جو ہیں وہ جسٹ بائیولوجی کی سیٹس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں بائیولوجی کے میرے دوست ہیں کافی میرے جاننے والے کچھ بائیو کیمسٹری کے تھے کچھ بائیو ٹیک کے تھے تو وہ ابھی لیکچررز ہیں ٹھیک ہے جسٹ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایکویلنٹ سیٹریفیکیٹ بنوانا ہوتا ہے ایچی سی شاید بنتا ہے کیونکہ میرا بیسیکلی وہ سابجیکٹ نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں آپ ٹیسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرا کوئیسن یہ تھا کہ کیا لیکچرز کے لیے بی ایڈ لازمی ہے بلکل لازمی نہیں ہے بی ایڈ آپ کا لازمی نہیں ہے بغیر بی ایڈ کے آپ اپلائے بھی کریں اور اگر آپ ایسے الیجیبل ہیں تو آپ کی سیلیکشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد کورس کے بارے میں بہت سے دوستوں کے کوئیسنز آئے کہ ہمیں کورس کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایف ایسی میں ٹاپک اٹھانا ہے وہی ایف ایسی سے پکڑ کے پھر آپ نے وہاں سے انٹرنیشنل بک سے پڑھنا ہے تو بہت سے دوست کا کوئیسن یہ تھا کہ سر ہمارے پاس تو انٹرنیشنل بک نہیں ہیں آپ ہمیں ان کے آتھر ریفر کریں یا ہم کہاں سے لیں کیونکہ وہ آبیلیبل لیں ہیں یہاں پہ نا سٹوڈنٹ اور میرے کولیگز میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بکس ہیں نا میرے پاس میں نے یہ کوئی ایک دفع ہی نہیں لی تھی مطلب کہ میں مارکیٹ میں گیا اور جو ہے یہ بکس لے لی یہ تقریباً پانچ چھ سات سال مجھے لگے ان بکس کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب یونیورسٹی میں ہم مطلب کہ جب ہم بی ایس میں تھے مطلب فائف سمیسٹر سکس سیون ایٹ اگر لائبریری میں ہم جاتے وہاں پہ مجھے کوئی بک پسند آ جاتی کہ فار ایگزمپل یہ جو ہے بہت اچھی ہے اب لائبریری میں اگر میں دیکھتا کہ وہ ایک دو ہے تو پھر تو میں رہنے دیتا اگر میں دیکھتا پانچ سات دس ہیں اس کے پیچھے جو ہے تو وہ بک جو ہے وہاں سے ایشو کروانی اور بعد میں اس کے پے کر دو کیونکہ آپ کو پتا کہ آپ پے بھی کر سکتے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا اگر ایک بک ہے تو آپ اسی کو لے کے اس کو پے کر دیں ایسا نہیں اگر آپ دیکھیں پندرہ بیس وہاں پہ پیچھے سامپلز موجود ہیں تو پھر آپ ایک لے کے وہاں سے ایشو کروائیں اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ پاس رکھ لیں اس طرح تو یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بکس آپ ایک ہی دن میں یا ایک ماہ میں اکٹھی نہیں کر سکتے اب وقت کے ساتھ آپ کو ایک بک کی ایشو کروائی آپ کو پسند آ گئی آپ جو ہے پرچیز کر لیتے ہیں آپ اس کا جو فائن ہے وہ پے کر دیتے ہیں یا اس کی جو بھی پرائیس آپ وہ دے دیتے ہیں وہ یونیوریسٹی ہے وہ کالیج ہے وہ کچھ بھی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو یہ چھوٹی سی ایک ایک اگزیمپل بتا دیتا ہوں میرے پاس یہ ایک بک ہے یہ بک جو لکھی ہوئے یہ ڈاکٹر محمد نواز یہ جسی یونیوریسٹی میں لکھی تھی اور یہ بک لکھی تھی اور اس کی جو اس وقت پرائیس تھی چودہ روپے پرائیس تھی اس کے اوپر لکھا ہوگا فورٹین روپیز ٹھیک ہے تو اس طرح کی پرانی بکس جو ہیں مطلب کہ کوئی کبھی لائبریری میں گئے ادھر پسند آگی تو اس طرح کی بکس آپ نے ایسے کلیکشن میں نے کی ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ ساری بکس نہیں ہیں آویلیبل نہیں ہیں تو ان کا یہ مطلب تو نہیں آپ پرائیپریشن ہی نہیں کرنی یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں انٹرنیشنل بکس پڑھنے میں پرابلم آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پرائیپریشن ہی نہیں کرنی نہیں ایسا نہیں ہے آپ کیا کریں کہ پھر ایف ایسی کا سیلیبس تیار کریں اور پھر بی ایسی کی بکس کی پرائیپریشن کریں جس طرح کے بی ایسی کے اندر آپ کے جو ہے وہ تنویر ملک ڈاکٹر حماد اشرف بارٹنی کی بات کر رہا ہوں ریاض الحق رحمے اور ایسے ہی جو ہے آپ کی جو زوالو جی کی ملر ہارلے بیسٹ بک ہے آپ کی پرائیپریشن کی ملر ہارلے تو چلو ایک انٹرنیشنل بکس ہے ایک سٹوڈنٹ کی مرے کال بھی آئی تھی کے ساتھ میں نے سیل سائیکل والا چپٹر ایف ایسی والا پڑھا ہے تو اس کے بعد میں نے جو ہے اب ملر ہارلے کی بکس سے اس کے ریلیٹڈ کو ٹاپک پڑھ رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل بکس ہے ٹھیک ہے تو میں نہ آپ کو بار بار انٹرنیشنل بکس ریفریش لیے کرتا تھا اس سے آپ کی گرومنگ ہوتی ہے آپ کا جو برین ہے وہ گرومنگ کرتا ہے اب جب بعد میں اپنی پروفیشنل لائف میں آتے ہیں تو آپ ڈسکشن کسی کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں پریکٹس بہت سے سٹوڈنٹس کی مجھے یہ بھی میسیج آئے کہ سر وہ جو ہمارے پاس اگر ہم ڈوگر کی بک لے لیں تو اس سے پریپریشن کر لیں تو میں کبھی بھی آپ کو ڈیریکٹ ڈوگر کی بک پریپریشن کے لیے کبھی بھی ریفر نہیں کروں گا کوئی بھی مارکٹ میں کی بک میں آپ کو کبھی بھی ریفر نہیں کروں گا میں آپ کو یہی بار بار کہوں گا کہ آپ پہلے آرام سے سائلیبس کو پڑھیں یہ کوئی پندرہ یا بیس یا ایک منت کی جو ہے وہ پریکٹس نہیں ہوتی اس کے پیچھے کم از کم چھ سات آٹھ ماہ پریکٹس کریں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ریفر کروں آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے پوری پریپریشن کریں پوری پریپریشن کرنے کے بعد سارے سائلیبس سے گزرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے جتنے بھی اولڈ پیپر ہیں پی پی ای سی کے اپنے سبجیکٹ کے کیمسٹری ہے بائو ہے فیزکس ہے ان کو سالب کریں ان کے بعد جو ہے پھر آپ کوئی ڈوگر کی بوک لے لیں علمی کی لے لیں جو بھی آپ کو مناسب سمجھتے ہیں پھر آپ ان کو لے کے جو ہے پھر آپ سالب کریں پھر آپ کی پریکٹس ہوگی کہ آپ کی کتنی جو ہے پریپریشن ہو گئی ہے اسی طرح جب آپ ملر ہارلے کی زوالہ جی پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتا ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ آن لائن کوئیز بھی دے سکتے ہیں ایم سی کیو آپ وہاں سے چیپٹر پڑھیں اور ایم سی کیو سالب کریں بیشمار آپ کو ویب سائٹ جو ہے وہ مل جاتی ہیں پہلے ٹاپی کو پڑھیں پھر ٹاپی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں سے آپ جو ہے اس کی پریکٹس کریں یہ بات کی باتیں ہیں اکثر جو ہے وہ مجھے میسیج بتا کے آتا ہے سر آپ نہ پی پی ایسی کے اوڈ پی پر دینے بھئی کیوں آپ ڈیریکٹ اوڈ پی پر پڑھو گے پرانے ایم سی کیوں تو آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں سر ہمیں آئیڈیا ہو نو ابھی آئیڈیا کی کوئی ضرورت نہیں ابھی آپ کو پورا سائلے بس تھارولی پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو میں بار بار آپ کو یہی چیز بتاتا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کو جو میتھڈ بتایا تھا وہ سب سے ٹپیسٹ میتھڈ ہے اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنا فالو کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے اگر کر لیں گے نا زندگی میں یاد رکھیں گے کبھی بھی آپ لائف میں کسی کالج میں جائیں گے کسی پوسٹ گریڈیوڈ کالج میں جائیں گے جب آپ اپنے کلی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہی اس بندے کے اندر کوئی دم ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے سمجھا رہی ہے تو اس لیے یہ تھے کچھ questions اور اس کے علاوہ کچھ جو کلیگ ہیں ان کا یہ question تھا کہ سر آپ بتا دیں کہ پی پی ایسی کا جو سائلیبس ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے پی پی ایسی کا جو سائلیبس ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو ایف ایسی جتنی بھی ہے یہ ساری کی ساری پی پی ایسی کا سائلیبس ہے آپ کی بی ایسی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری پی پی ایسی کا سائلیبس ہے دیکھیں آپ نے فار ایک زمپل اگر آپ نے بی ایسی کی ہے تو آپ نے بی ایسی کی ہے جی اگر زوالوجی میں تو آپ نے ملر ہار لے کے چار بکس پوری پڑی اس میں چار پیپر آپ نے پڑے ٹھیک ہے اگر آپ نے کی ہے بارٹنی میں بی ایسی تو وہاں پہ آپ نے بارٹنی کی چار بکس پڑی پیپر اے بی سی ڈی آپ نے کیمسٹری میں کیے تو وہاں پہ آپ نے چار کیمسٹریز پڑھی اسی طرح پھر آپ نے ایم ایسی میں چلے گے ایم ایسی میں جا کے آپ نے نوٹس وغیرہ پڑھے یا سلائٹس پڑھے یا بکس پڑھی تو اگر آپ ڈیریکٹ آپ کے پاس انٹرنیشنل بکس آویلیبل نہیں ہیں آپ ان سے نہیں پڑھنا چاہ رہے آپ کو شرٹ کٹ وے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایف ایسی بی ایسی کی کی بکس ہیں ان کو پڑھے اور جو آپ کے جو ہیں ایم ایسی کے پیپر یا آپ کے نوٹس وغیرہ ہیں جو ان کو پڑھ لیں تو میں پھر آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا کہ آپ کی سلیکشن بھی ہو جائے آپ کا انٹرویو بھی ہو جائے آپ پروفیشنل آئیس میں بھی آ جائیں لیکن میں آپ کو ایک اچھا ٹیچر کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کے پاس اس طرح کا جو ہے ایک کرنٹ آپ کے پاس اس طرح کی ایک کانفیڈنس آپ کے پاس اس طرح کا ایک نالج کبھی بھی نہیں ہوگا اگر آپ اس طرح کی شارٹ کٹ وے یوز کریں گے تو میں آپ کو پھر بھی وہی کہوں گا کہ آپ اپنے ایریا کو بڑھائیں میکسیمم جو ہے وہ سٹڈی کریں اچھا جی لیں جی یہ سالہ بس وغیرہ اور جو ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہماری باتیں ہو گئیں اچھا اب ہم چلتے ہیں انٹرویو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب آپ نے ٹیسٹ دیا ٹیسٹ کے بعد آپ کی سیلیکشن ہو گئی تو آپ کو انفارمیشنز ملے گی جی آپ الیجیبل ہیں انٹرویو کے لیے آپ کو تین طرح سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے پی پی ایسی ویب سائٹ پہ اپلائے کرنا ہے تو آپ نے وہاں پہ نمبر بھی دیا ہوتا ہے یا تو آپ کو ایس ایم ایس آ جائے گا یا جو ہے ویب سائٹ پہ وہ پوری جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی لسٹ کے ان لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹیسٹ بائیو کے ہیں یا کیمسٹری کے ہیں یا فیزیکس بارٹنیزوالوجی کے ہیں کچھ بھی ہیں اس کے بعد یہ پھر کار لیٹر آتا ہے آپ کا کار لیٹر آپ کا آتا ہے پوسٹ آفیس میں اور آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ میری تمام باتوں کے اوپر آپ نے ور کرنا ہے جو کار لیٹر ہے آپ نے کار لیٹر کو ضرور رسیب کرنا ہے اور کار لیٹر کو ساتھ لے کے جانا ہے جس دن آپ کا انٹرویو ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ وہاں پہ آپ سے اس کی کاپی مانگی جاتی ہے اور کار لیٹر پہ میں آس پہ ایک بہت بڑی پرابلم آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ جو پیش آئی ہے مجھے دو چکر لہور کے لگے تھے ٹھیک ہے کار لیٹر میں اس پلیس ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ انفرمیشن ہوگی اس کے بعد پلیس اس کار لیٹر کے اوپر یہ پلیس ہوگی کہ آپ کا کس جگہ پہ ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے اس کا ٹائم کیا ہے ٹائم جو ہے ایٹ او کلاک ای ایم جو ہے وہ اس کا ٹائم موسلی ہوتا ہے ٹیسٹ کا اور اس پہ اڈریس بغیرہ ہوگا کہ اڈریس کون سا ہے کون سی جگہ ہے جس جگہ پہ آپ کا انٹرویو بغیرہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے انٹرویو کے ڈیفرنٹ سینٹر بنتے ہیں لاہور ہے یا اس کے علاوہ آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں بہاولپور ملتان سرگوڈا وغیرہ راولپنڈے وغیرہ تو یہ ڈیفرنٹ سینٹر پھر وہاں پہ آپ کو اس کے بعد ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو اور کلر کرتا جاؤں جو ہی سٹوڈنٹس آپ کو انفارمیشنز ملتی ہیں آپ نے اسی وقت مین کے آپ کو آج انفارمیشن ملی ہے دس یا پندرہ دن کے بعد آپ کا انٹرویو ہے آپ نے پوری ڈاکومنٹیڈ فائل کو تیار کرنا ہے جس کو پرسنل فائل کہتے ہیں میٹرک ایف ایسی بی ایسی ایم ایسی اگر ایم فل ہے تو وہ اور ڈومی سائل اور آئی ڈی کارٹ یہ اریجنل اور ان کی نا تین تین کاپی کروا لیں تینوں اور تین کاپی ہر ایک کی کروا تینوں کو علیہ دلہ دلہ سٹیپ لڈ کر کے اپنی فائل میں رکھ لیں ضرور پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے جی ایک تو ہو گیا جی آپ کا یہ سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں یہ آپ نے کر لیے اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز کرنی ہے آپ نے اپنے ریلیونٹ کالیج اگر آپ کسی پرائیویڈ کالیج میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے آپ ایکسپیرینس لیٹر بنوائیں کہ میں فلان کالیج میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے انٹرویو کے لیے بڑا بینیفیشل ہے کیونکہ جب آپ کا ایکسپیرینس لیٹر چیرمین کے پاس جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ ڈگری کے بعد یہ بندہ یہ فارغ نہیں بیٹھا یہ مطلب آپ نے آپ کو یوٹیلائز کر رہا ہے یہ ٹیچنگ میں انٹرسٹیڈ ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کے لیے بڑا بینیفیٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس لیٹر کے بعد ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے کہ جو اوری گورمنٹ جاب کر رہے ہیں وہ نو سی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ نے ضرور جو ہے اپنا بنوا لینا ہے کیونکہ آپ سکول ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو وہاں سے اگر ہائر ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے تو وہ آپ کے پاس وہ بھی پروف ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ چیزی ہوگی ان چیزوں کے بعد اگلی چیز ہے ڈریسنگ ٹھیک ہے میں نے ابھی تک آج انفارمیشنز اس کے بعد ہے پلیس پلیس کے بعد ہے آپ کے ڈاکومنٹیشنز ڈاکومنٹیشنز کے بعد آپ کی ڈریسنگ ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کی علم میں اضافہ کروں کہ ڈریسنگ آپ نے کرنی ہے اپنے ماحول کے مطابق اکثر آپ کے جولائے میں جون میں اگر آپ کا انٹرویو ہے آپ تھری پیس پینا ہوئے ٹائے لگائے ہوئی ہے اس میں آپ منٹرلی ریلیکس ہی نہیں ہے مطلب پسینہ آرہا آپ کو اور آپ اس کو صاف کرتے جا رہے ہیں آپ انٹرویو دے رہے ہیں آپ انٹرویو کے لئے مطلب کہ ریڈی ہیں تو آپ نے وہ ڈریسنگ کرنی ہے جو آپ پہ سیوٹ کرے میں نے بہت بڑی بات کی ہے اگر آپ کو شلوار کے مئیز اچھی لگتی ہے تو وہ پہنے اور اس کے ساتھ ویس کوٹ پہنے اگر آپ پینڈ شٹ اور ٹائے اچھی لگتی ہے تو وہ پہنے پینڈ کوٹ نہ پہنے اگر آپ پینڈ کوٹ اچھا لگتا تو شلوار کے مئیز نہ پہنے تو آپ پہ دیپین کرتا ہے کہ آپ خوبصورت کیسے لگتے ہیں آپ اٹیکٹیو کیسے لگتے ہیں آپ ہینڈ مطابق سیمپل دریسنگ ہو سار پہ دپٹا ہو کیونکہ اس سے یہ ہمارے پیشے کے ساتھ ریلیشن بھی شوف ہوتا ہے کیونکہ آپ مطلب بڑا اور جو میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر ایک سکول میں جاتی ہے یا کالیج میں جاتی ہے تو سٹوڈنٹ ان کو دیکھیں اور ان کو زیادہ آور نہ لگے مطلب کہ وہ سیمپل ڈریس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور ایک چیز اور واش اگر آپ کوشش کریں تو اس کو پہلنے تاکہ وہاں پہ آپ کو واش سے پتا چلے کہ یہ بندہ واقعی ٹائم کا پابند ہے یا مطلب اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو آپ اس کو پہنیں کیونکہ جو میں نے ایکسپیرینس میرے ساتھ گزرا ہے میں بتا رہا ہوں تو میں بھی پہنی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ ضرور پہن کے جائیں اس کو واش کو تو ڈریسنگ کے بعد نا سٹوڈنٹس اب چلتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں جو آپ نے کر لی اپنے گھر میں ٹھیک ہے جی آپ کا انٹرویو جس ڈیٹ کو ہے ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جس دن آپ کا انٹرویو ہے میں آپ کو ارض کروں کہ آپ نے انٹرویو سے ایک دن پہلے اس سٹی میں پہنچ جانا ہے اور وہاں پہ جا تقریباً 150 کلومیٹر ہے میرے گاؤں سے 200 کلومیٹر ہے اب میرا صبح انٹرویو آٹھ بجے ہے میں صبح چار بجے نکلتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کیا میں اس طرح فریش ہوں گو میں اتنا لمبا جو دستنس کور کر گیا ہوں وہاں پہ منٹلی ریلیکس ہی نہیں ہوں تو آپ نے شام کو وہاں پہ چلا جانا ہے وہاں پہ جا کریں آرام سے سوئیں سونے کے بعد اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس رات یا اس دن لوگ لگے ہوئے ہیں بھئی اس طرح انٹرویو کی پریپریشن نہیں ہوتی یہ سالوں سال کا کام ہوتا ہے یہ آپ کی بڑی پرانی چیز ہوتی ہے جو آپ نے پریپریشن کی ہوتی ہے تو اس طرح جو ہے جس سیٹی میں آپ کا انٹرویو ہے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں پہنچ پہنچ کے بعد ہوں زندگی میں کبھی بھی کسی بھی گارنمنٹ جاب کسی بھی پیپر کے لئے جائیں کبھی بھی اریجنل آئی ڈی کار نہ بھول میرے ساتھ یہ بھی ایک 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 پیپر دینا تھا پی ایچ ڈی کے لئے تو گی میں کیا ہوا کہ گجران والا تھا ہمارا سنٹر تو میں یہاں سے گیا اور میرے پاس اریجنل آئی ڈی کار نہیں تھا میں چیک نہیں کیا کیونکہ میرے جو وائلٹ تھا اس کے اندر رنگین کار تھی میں نے اس کو غور نہیں کیا وہاں پہ جب اینٹری تھی انہوں نے کہا اریجنل آئی کار لائیں اب یہاں سے انٹری ہو گئی انٹری کے بعد جب اندر چلے جائیں وہ سپیشل قسم کے آپ کار دیں گے آپ کے آئی ڈی کار پاس رکھ لیں گے اب وہاں پہ ایک کام اپنے انٹرویو میں یہ کرنا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سمجھ آرہی ہے میں بار بار بتا رہا ہوں آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر دی کیونکہ اب فار ایک میں ہوں میرا ایریا اف انٹریسٹ جی جنیٹکس یا ایولیشن یا ایکالوجی آپ ایریا اف انٹریسٹ بائیو یا میں آپ سے پوچھتا ہوں فلان یہ کیا آپ میرے ساتھ جب ڈسکس کریں گے آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے یہ کیا مجھے تو کچھ ہاتھا ہی نہیں اور آپ کو ایک بات یاد رکھیں جب بھی کسی کو اپنے ڈسٹرپ کرنا تو اس کو منٹری ڈسٹرپ کر دیں وہ کبھی بھی پلیئرز ہیں جب باہر ہوتنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پلیئرز کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہاں بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤ جب تک آپ انٹرویو نہیں آتا آپ نے اپنی دونوں آئین اپنی آنکھوں پر ایسے سوچیں کہ یہ کیا ہے یا کس طرح ہے ایک چیز پھر اور وہ آگے جا کے میں آپ بتاتا ہوں اب جی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نمبر بار جس کا آرہا وہ اندر جا رہا اپنے انٹرویو کے لئے آپ باہر ویٹنگ جو پلیس ہے دس بندوں کا یا بیس بندوں کا دوسرے آفیس میں انٹرویو ہے مطلب آپ 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 آفیس کے پاس بیٹھے ایک میں آپ بتاؤ ہوں آپ جب 20 بند ہیں ایک بند اگر انٹرویو دے کے نکلتا آپ کوشش کریں کسی طریقے سے آپ اس کے questions پوچھ لیں کہ اس سے کون کون سے question کیے ہیں اس سے آپ کو انداغہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ کہہ رہا جی بائیو کیمی کیونکہ یہ تو آپ کو بتائے سٹوڈنٹ کہ ہم وہی بات زیادہ کرتے ہیں جدھر ہمارا area of interest ہوتا ہے تو یہ آپ نے دو چار کے ساتھ کیا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ اندر کس جگہ کس لاش اوری میں آپ نہیں بتا پاتے یہ سیم میکنزم ہے لیکن جب آپ باہر بیٹھ کے ایک دفعہ ریفریش کر لیں گے تو کافی چیزیں آپ کے برین میں ایکٹیف ہو جائیں جی نمبر آگے آپ کے نمبر اندر انٹرویو کے لیے شخص گیا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کی جو فائل ہے اس دو روم آمنے سامنے ہیں وہ سامنے والے جو کلیریکل آفیس ہے وہاں پہ آپ کی فائل چلی گئے وہ چیک ہو رہی ہے پی 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 ایسی چیک ہو رہا ہے سارا کچھ چیک ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ جا والے لوگ ہیں وہ بھی ضروری چیک کہہ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو نہیں دیا دینے دیتے وہاں پہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ دینے دیں اور کہیں کہ آپ بعد میں لیکن میرے خیال میں جو میرا experience رہا ہے وہ نہیں دینے دیتے ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فار ایک میں بتاتا ہوں کہ آپ ایسے پریپ کریں تو ایک بندہ کہتا جی ایسے نہیں آپ تو ایسے کرنی چاہیے بھائی وہ آپ کا experience ہے میں اپنا experience share کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ میرا experience جو ہے وہ انٹرنیشنل اپلائی ہونا ہے میں اپنا experience share کرنا ہے کہ آپ ایسے کام کریں تو بہتر ہی آسکتی ہے ٹھیک جی تو انٹرویو پینل میں یہاں سے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں کہ انٹرویو جو ہے وہ کیسے اور جو ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو لیتے ہیں اور کیسے کیسے اس کو آپ نے دینا ہے لیں جی سب سے پہلے جب آپ کا نمبر ہوگا دور ہے وہاں پہ کھڑے ہیں آپ نے آرام سے روم کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ سے بیک اس کو بند کر دینا کرنے کے بعد جب آپ نے انٹری دینی ہے تو آپ نے بلکل ریلیکس ہونا ہے نہ پریشان ہوں نہ کوئی اس طرح نہیں اب کیا ہوتا ہے انٹرویو پینل جس کو ہم چیرمین بھی کہتے ہیں مین سیٹ پہ وہ ہے آگے جو ہے ٹیبل ہے ایک رائیٹ سائیڈ پہ سبجیک سپیشلیسٹ ہے ایک سائی کالوجیسٹ بھی ہوتا ہے اور ایک ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ شخص بھی ہوتا تو ٹوٹل کتنے ہوگئے پانچ کبھی تین کبھی سائی کالوجی جو ہوتا ہے وہ سائی کالوجیسٹ جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ایڈوکیشنیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے ایڈوکیشنیسٹ موسی سبجیک سپیشلیسٹ ہوتا ہے ریٹائیڈ یا حاضر سرویس جو ہے وہ کافی ایکسپیرینسٹ ہو جو ایڈوکیشن کے ریلیٹیڈ ہوتا ہے جس نے بی ایڈ میڈ وغیرہ اس طرح کے سارا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سنیں جی اب نا جو ہی آپ نے انٹری کرنی ہے آپ کے شوز بھی کچھ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ آپ کے ٹک ٹک کی آواز نہ آئے ٹھیک ہے جب آپ نے انٹری کرنی ہے تو آرام سے آپ انٹر کر کے یہ پی پی ایسی کا نمائندہ ہے اس سائیڈ پہ دو لوگ ادھر ہیں دو ادھر ہیں چار سامنے چیئر ہے یا ٹول ہے آپ نے let's suppose ادھر سے روم ہے آپ آئے آ کے آپ اپنے ٹول یا چیئر کے پاس پہنچے اس نے آپ کو کہنا ہے جی بیٹھ جائیں یا have a seat آپ اسی وقت جیدر پڑی ہوئی ہے اب وہاں پہ آرام سے آپ نے آپ کو سیٹل کرنا یہ نہیں ہے آپ اس کو کھینچے آگے کریں پیچھے کریں نو اب اس کو بیٹھ کے ایک چیز اور بتاؤں اپنے بیٹھنا پورے ایک active ایسے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے آپ نے بالکل active بیٹھنا ہے بالکل آپ کا vertebral column جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو 90 angle پہ ہونا جائے اس میں کوئی خم نہ ہو آپ ایسے بیٹھ کے ہیں بیٹھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہی آپ enter ہو کے بیٹھے ہیں تو پیچھے ہی آپ کی جو file ہے جو clerical office میں چیک کوئی ہے وہ لے کے clerical آجائے گا یا وہاں پہ جو office بھائے ہے وہ آجائے گا اس نے مطلب کہ جو نمائندہ ہے اس نے اس کو دے دنیا اب وہ دیکھے گا آپ کی file کو کیونکہ وہ چیک کوئی ہوتی ہے وہ اوپر tick وغیرہ لگائی ہوتی ہے اس کے number کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں اس کے test میں کتنے ہیں اس کے جتنا بھی record وہ اس کے اوپر مجود ہے چیک کرنے سب سے پہلے اس نے آپ سے introduction پوچھنا ہے جس medium میں وہ آپ سے introduction پوچھے گا آپ نے ویسے ہی اسی medium میں answer دینا ہے اگر آپ کو کہے گا اردو میں کہ آپ introduction کروائیں تو آپ نے بتانا ہے میرا نام یہ ہے میں فران جگہ سے بلانگ کرتا ہوں اور مطلب بھی آپ introduction کروائے ہوتے ہیں تو question start کر دیتا ہے اب بہت سے لوگ یا بہت سے دوست میں نے ایسے دیکھے کہ جو introduction کو لکھ کے انگلش میں رٹا لگا رہے تھے کبھی اس طرح نہیں کرنا انگلش اور اپنے رٹا نہیں لگانا اس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بناوٹی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو appear کر رہے ہیں آپ مطلب کہ آپ کی انگلش میں اگر اتنی command نہیں ہے جتنی ہے simple آپ ماشاءاللہ master ہوگئے اتنی تو آپ بتائی سکتے ہیں نا جی بلان فرام دی سینڈ می فادر نیم دی سینڈ ای محمد بلال like this ٹھیک ہے اتنا تو آپ بتا سکتے ہیں اتنا introduction کے بعد اگر اردو میں پوچھا بتائیں لیں جی اب میں اپنا start کر دیتا ہوں مجھ سے پوچھا جو ہے وہ اب چار وہ لوگ ایک وہ لوگ یہاں سے میں آپ کو start کرتا ہوں اب introduction ہو رہا تھا تو میں آہستہ بول رہا تھا ٹھیک ہے سلو سلو تو مجھے میں جب بولا شکر گرد تو وہ کہتا کیا مزفر گرد میں نے کہا شکر گرد تحصیل شکر گرد ٹھیک ہے یعنی اوکی تو دیکھ کے ابھی چل رہا تھا تو پہلا کوئسن جو اس کی طرف سے آیا چیر من کی طرف سے اس نے کا ہے difference between atom and adam ٹھیک ہے اب یہ چیر من کا question ہے difference between atom and adam میں نے سوچا question خیر ہمارا جو ہے نہیں بنتا تھا ہمارے subject کا لیکن یہ ہے کہ وہ چیر من ہے وہ اس کا کام انٹرویو کرنا روز سالہ سال سے انٹرویو کرتے ہیں تو میں ویسے مجھے پتا ہے کہ وہ teacher کون کون سے تھے اور وہ شخص کون تھا لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ پرسنل ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی کہ میں آپ سے شیئر کروں پھر اس طرح لوگ پھر ان teachers کو approach کرتے ہیں پھر اس طرح بات آگے بڑھ جاتی ہے تو مجھے سارے پینل کا پتا ہے کہ وہ teacher کون کون سے تھے ٹھیک ہے اور کیسے کیسے لیکن question سنیں جی اس نے کہا جی ایٹم اور ایڈم میں کیا فرق ہے میں نے کہا سار smallest particle ہے اکارڈن to chemistry کیونکہ ہم تو بائے کے لوگ ہیں chemistry میں ہماری کمانڈ نہیں اور ایک چیز اور میں جو وہاں پہ آنس دی میں وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ان کو بنا کے کوئی explain نہیں کر رہا مطلب کہ میرے بہت سے آنس سے آپ ہو نہیں ایسے تو بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے میں تو وہ بتانا جو میں آنس دی ہے سمجھ آرہی ہے اور میں آپ کو چیز بتا دوں چلو چلتی ہے atom اور Adam میں نے کہا جی صرف smallest particle in chemistry you studied and I studied and biochemist as well as the chemist studied in different branches in biology and electron اور electron یہ atom کا میں بتایا تو پھر Adam میں نے کہا Adam حضرت Adam کو کہتے ہیں اور وہ پہلے مسلم ہے میں کہتا no being a Islamic point of being a biologist no اگر no تو پھر آپ یہاں پہ کیا justification دیں گے میں نے کہا سر آپ نے مجھ سے جو question پوچھا اس کے مطابی باتا رہا ہوں کہ Adam حضرت Adam کو کہتے ہیں اور وہ انسانوں کے pioneers ہیں اور ادھر سے atom chemistry میں pioneers ہیں اب تو خیر atom کے اندر کہتے ہیں protein neutrino neutrino پتہ نہیں کیا کا discover ہو گیا لیکن جو ہم جو پڑھتے ہیں بائیو میں basic ادھر سے اگر اگر لے چلتے ہیں تو پھر جب atom میں نے بتایا وہ adam کا بتایا تو adam کے بعد ہمارا area of discussion چل پڑا evolution پہ اور میں یہ تمام جتنے بھی لوگ جو ہیں participant bio کے evolution کو اپنے اچھے سے پڑھ کی جانا اور یہ میری good luck تھی کیونکہ میرا یہ بہت ہی interested topic evolution کا اور میرے خیال میں کوئی بھی ایسا biologist نہیں ہے جس کا یہ topic interested نہ ہو کوئی بھی biologist اگر کسی یہ english والے literature والے لوگ ان کے پاس بیٹھو گے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ evolution کے ضرور بار discuss کریں گے اور یہ جتنے بھی ppsi کے chairman وغیرہ یا ppsi کے جو members ہوتے ہیں ان کے evolution سے question نکل ہے جب آت ہے evolutions کی اس نے کہا جی you believe evolution ٹھیک ہے میں نے کہا yes میں believe کرتا ہوں being abale جس میں believe کرتا ہوں evolution پہ اس نے کہا جی پھر آپ یہ بتا دیں کہ evolution جو ہے یہ کیسے ہوئی اور مطلب کہ اس کے پیچھے کیا کیا ہے تو میں نے اس کے اوپر different theories دی گئی ہیں اگر آپ چاس ڈاون کو دیکھیں 1858 میں اس نے اس کے اوپر theory دی اس کے بعد lamark کو دیکھیں اس نے theory دی اس کے بعد کیوئر نے catastrophism دی اس کے بعد geology chars lyle نے دی اس کے بعد continental drift جو الفرد ویگنر نے دی تو جو ہے مینڈل نے کیا کرنے کی کوشش بھی کی اور وہ justify ہوئے تو اس نے کہا کہ اگر آپ believe کرتے ہیں homo sapiens یہ change ہوئی تو یہ کس سے ہوئی اس سے previous species کون سی ہو سکتے میں نے کہ homo habillus and homo erectus ان کے ہمیں samples ملیا فریقا کے اندر اور جب ہم نے carbon dating کی اور carbon dating کے بعد ان کا genetic make up چیک کیا تو وہ more close to homo sapiens کے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ homo sapiens کے ancestors ہیں اس کے علاوہ جو ہے different examples جو دیکھ میں ان کو کافی کائل کیا کہ آپ پاکستان میں دیکھیں سوری آپ ورڈ میں دیکھ لیں تو ورڈ میں ہمارے پاس جتنی بھی ایک ہی ہیں being a muslim یا being a any مذہب جو ہے کوئی بھی آپ ریلیجن ہو سکتا ہے کوئی بھی ریلیجن کے اگر آپ حضرت آدم کو مانتے ہیں کہ وہ ہی تھے ان سے آگے تو آج دیکھیں کتنی طرح لوگ پیدا ہوگئے وقت کے ساتھ یہ انوارمنٹل فیکٹر ہے میوٹیشن ہوتی دین اے کے اندر چینج آتی ہے ٹھیک ہے تو ایولیشن پہ مطلب یہ question پھر آگئے یہ question پھر آگئے اتنا ہو گیا اس question کو میں کیا چیئر میں کو میں نے سیٹسفائی کیا تو ایک چیز آپ نے یہاں پہ کرنی ہے جو آپ کو question پوچھتے ہیں تو آپ باقی لوگوں کی بھی ساتھ مخاطب کریں سامنے چیئر میں کیا بیٹھیں آپ مطلب کہ اس کو بتاتے ہیں تو پھر آپ ادھر بھی بات کریں جی ایسے پھر ایسے جی سر ایسے جی سر ایسے تو مطلب کہ ساروں کو آپ انگیج کر کے رکھیں دوسرے نمبر پہ وہ جو آپ کی جو آفیس ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح ایک enjoy کرنا اس روم کو یہ نہیں کہ آپ pressurized ہیں آپ کا پسینہ آرہا ہے مطلب کہ آپ ریلیکس ہو کہ بلکل سکون سے مطلب کہ question دیں جی پورا آپ نے باپ باڈی لینگویج سے پتہ چلے کیونکہ وہ جو psychologist ہوتا ہے آپ کی psychology چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پاؤں سے ایسے کام تو نہیں آرہا آپ بول کچھ رہے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج کچھ کہہ رہی ہے اس طرح تو نہیں یہ مطلب کے confidence چیک کرتے ہیں جو جتنے بھی ہوتے ٹھیک وہ ڈاکٹر صاحب تھے اللہ ان کو لمبی عمر کرے جانتا بھی میں پہلے میں ادھر کسی کو نہیں تھا جانتا لیکن بعد میں مجھے ایکسپیرنس ہوا کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں کیونکہ وہ لاہور کے کالجز اور ادھر یونیورسٹی اور کچھ آگے پیچھے یونیورسٹی سے تو میرا تو ساری کوالیفکیشن گجرات کی ہے کیونکہ میں رہا بھی گجرات میں وہاں ہی پڑھا وہاں سی ساری کوالیفکیشن ہے مطلب ثری کلاس لیکی آنور تو میرا پھر لاہور کے ٹیچرز کے ساتھ اتنا خیر نہیں تھا اس نے سب سے پہلا جو کوچھا اس نے کہا جی سب سے امپرٹن فیملی کونسی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو کہا جی فیملی پویسی اس نے کہا کیسے میں نے کہا سٹیپل فوڈ میکسیمم اس سے بلانگ کرتی ہے پاکستان کی سٹیپل فوڈ کونسی ہے اس نے کہ پاکستان کے ساتھ نہ انڈیا ہے اس نے کہ اس کے ایست پہ کون سے کنٹری ہے میں نے کہ جیپین اس کے ساتھ ملائیوہ جاوہ انڈونیشیا ملائیشیا اس نے کہا ان کنٹری میں کونسی سٹیپل روڈ میں اور آئیزہ سیٹیوہ چاول ان کی مطلب کے ہے اتنی بات کی ہے تو ساتھ ہی جو ہے مسٹر بلال میں نے کہ یس اس نے کہ بلال آپ کی ڈگری اور آرمی سے بھی تھوڑا سا ہے تعلق تو اب یہ بتائیں دیفرنس بیٹوین کرنل اور سوپر کرنل کرنل اور سوپر کرنل میں کیا فرق ہے میں نے کہا سر جب آپ آرمی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیویجنز ہوتی اور ایک ایسا سٹیج جس کو ہم یونٹ کہتے ہیں آرمی کرنے پہ کارنل کی بیوی کی جو بات آپ نے پوری سوشل میڈیا پہ دیکھی میں نے اس کو یونٹ کو جو کارنل کمان کرتا تو کہتا سوپر کرنل میں کہ یہ چاول ہے سوپر کرنل جب اتنا بتایا نا میں نے کہا سوپر کرنل چاول ہے اس نے کہا کوئی اور اس کرتا تو اس کے نیچے گرین کلر کا جالا بن جاتا ہے میں نے کہ یس کہتا کیا